ٹیسٹو سٹیرون، ٹیسٹو سٹیرون، ٹیسٹو سٹیرون، ٹیسٹو سٹیرون، کنگ آف ہارمون راجہ ہے ہارمونز کا کیونکہ صرف آپ کے سپرم، آپ کی سیکس لائف کو بڑھیا نہیں کرتا آپ کی ہڈیوں کو، آپ کی مسل کو، آپ کو سب کو ایک کمپلیٹ مین مناتا ہے آپ کو ریمنز کا وہ ایڈ یاد ہے جس کے اندر دی کمپلیٹ مین ہوتا ہے جس میں مردانگی کی ساری کوالٹی ہوتی ہے اور ساتھ میں ایک محبت ہوتی ہے دو ہارمون تھے اس میں مردانگی کا ٹیسٹو سٹیرون اور محبت کا اکسٹو سٹیرون ٹیسٹو سٹیرون کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہوں کیونکہ سپرمز کے لئے تو ایمپورٹن ہے ہی بہت سے اور چیزوں کے لئے ایمپورٹن ہے تو آج اس ویڈیو میں آپ کو ڈائیٹ کے بارے میں جو آپ کو لینی ہے اور کیا کیا آپ کا ٹیسٹو سٹیرون ایمپروف کر سکتا ہے بتاؤں گا لیکن زیادہ ایمپورٹن چیز کیا ہے کہ آج کی سمانے میں بہت ساری ڈائیٹس چل رہی ہیں کیٹو ڈائیٹ نون ویژیٹیرین ڈائیٹ ویژیٹیرین ڈائیٹ اور ترہ تریکی ڈائیٹس ان ڈائیٹ کے بارے میں آپ کو بتانے کے علاوہ یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کھانا ہے ٹیسٹو سٹیرون کو ٹاپ کلاس بنانے کے لئے میں ڈاکٹر سوگیل ڈائیٹ کیا ہونے یہ بتانے جا رہا ہوں لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے کیونکہ یہ ویڈیو اگر اور لوگوں تک پہنچے گی تو ان کا بھی بھلا ہوگا اور اس ویڈیو کا کام سارتھک ہوگا دیکھئے انڈ تک کیونکہ انڈ میں دوں گا ایک بونس ٹپ تو ٹیسٹو سٹیرون دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ٹوٹل ایک ہوتا ہے فری فری ہوتا ہے جو پروٹین سے باؤنڈ نہیں ہوتا مطلب ہمارے باڈی کے اندر جو فری کام کرنے والا ہوتا ہے اسے فری بولتے ہیں اور ایک کیول دو پرسنٹ ہوتا ہے ٹوٹل ٹیسٹو سٹیرون کا اس لیے اپنے ڈاکٹر سے ضرور پوچھئے کہ وہ فری کرانا چاہتے ہیں یا ٹوٹل کرانا چاہتے ہیں اس پر بہت ساری سٹیڈیز ہیں پر ڈائیٹ پہ اگر آتے ہیں تو دو طرح کی ڈائیٹ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے انفلمیٹری ڈائیٹ انفلمیٹری ڈائیٹ وہ ہوتی ہے جس میں سفید رنگ کی چیزیں بہت ہوتی ہیں جیسے کی میدہ بیکری کی پروڈکٹ کاربوہائیڈریٹس سیچوریٹڈ فیٹ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اس طرح کا کھانا کھاتے ہیں ان کا ٹیسٹو سٹیرون تیس پرسنٹ لور ہوتا ہے کم انفلمیٹری ڈائیٹ سے جس میں کاربوہائیڈریٹ نہیں ہوتے اور جس میں فیٹ نہیں ہوتا اس کا قارن شاید اس لیے ہے کیونکہ موٹاپا اور انفلمیشن دونوں ملکے ٹیسٹو سٹیرون کو کم کرتے ہیں تو سب سے پہلی ڈائیٹ ہے کیٹو ڈائیٹ کیٹو ڈائیٹ وہ ڈائیٹ ہے جس میں آپ کو فیٹ دیتے ہیں پروٹین دیتے ہیں کاربوہائیڈریٹ بلکل کم کر دیتے ہیں اس چکر میں آپ کا وزن بہت کام ہوتا ہے اور آپ ویٹ لوس کرتے ہیں تو کیا کیٹو ڈائیٹ سے ٹیسٹو سٹیرون بڑھتا ہے تو ایک سٹیڈی ہوئی جس میں پچیس کالج کے سٹوڈنٹ لیے گئے ان پچیس کالج کے سٹوڈنٹ کو ایک کیٹو ڈائیٹ دی گئی اور کیٹو ڈائیٹ کے ساتھ ساتھ ان کو ایکسرسائز پہ لگایا گیا رہا کیارہ ہفتے تک اور پایا گیا کہ ان کا ٹیسٹو سٹیرون لیول بڑھا ساتھ ساتھ دیکھا گیا کہ ان لوگوں کا فیٹ کم ہوا اور ان کا مسل ماس بڑھا ایک اور سٹیڈی ہوئی ٹائپ ٹو ڈائیٹیز میں جس میں کیٹو ڈائیٹ دی گئی اور کیٹو ڈائیٹ میں یہ پایا کہ شگر بھی کنٹرول میں ہوئی ویٹمین ڈی بھی بہتر ہوا اور ساتھ میں آپ کا ٹیسٹو سٹیرون بڑھا کینطو ایک چیز دیکھی گئی کہ جب اس کی اپوزٹ دیا گیا مدلہ فیٹ کو کم کیا گیا تو ٹیسٹو سٹیرون گھٹا تو یہ کیوں ہے یہ اس لیے ہے کہ جو آپ کا ٹیسٹو سٹیرون بڑھتا ہے یہ فیٹ میں بنتا ہے اور اس کے اندر اگر اوبیسٹی مٹاپا زیادہ ہوگا جو آپ کاربوہیڈٹ کو کم کرنے سے کم کر دیتے ہیں تو ٹیسٹو سٹیرون بڑھنے کا چانس کم ہوتا ہے دوسری ہوئی کارنیور ڈائیٹ کارنیور ڈائیٹ نام سے بڑا خطرناک لگتا ہے جب آپ پلانٹ کی کوئی چیز نہیں لیتے صرف میٹ لیتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نون ویجٹیرین بہت سٹرکٹ ہیں بہت زیادہ نون ویجٹیرین لیتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں جس میں نون ویجٹیرین کھا کے موٹی موٹی مسئل کے ساتھ میں ٹیسٹو سٹیرون شاید بڑھے گا آدمی زیادہ بنوں گا اس کی بہت ساری سٹیڈیز ہوئیں اور ریسرچ میں یہ پایا گیا کہ جن لوگوں کے اندر یہ اینیمل فیٹ کی ڈائیٹ لی جاتی ہے اور اس کے اندر پلانٹ نہیں لیتے تو اس کا ٹیسٹو سٹیرون تو بڑھ جاتا ہے کینٹو کچھ چیزیں بڑی عجیب سی ہوتی ہیں ایک تو پیٹ خراب رہنے لگتا ہے کیونکہ فائبر نہیں جاتا فائبر جانا بڑا ضروری ہے آپ کا پلانٹ بیس ڈائیٹ کے لیے دوسرا کولوریکٹل کینسر زیادہ ہوتا ہے میٹ کھانے والوں میں تیسرا ہارٹ کی ڈیزیز ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے اور چوتھا ڈائیبیٹیز ہونے کا چانس بہت ہائے ہوتا ہے تو جو کیٹوجینک ڈائیٹ ہے اس پہ تو رسائج چاہیے پر کارنیور ڈائیٹ مطلب صرف میٹ کھانے کی ڈائیٹ سے کوئی بہت لمبا چوڑا فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ باقی نقصان بہت زیادہ ہے تیسرا ہارٹ ایسا پلانٹ ڈائیٹ کہ کھانے کے اندر ہم ویجیٹیرین ہیں ویگن ہیں ہم اینیمل کا کوئی پروڈکٹ نہیں لیں گے ہم صرف ویجیٹیرین لیں گے ویجیٹیرین ہمیں کیاں سے ملے گا ہمیں ویجیٹیرین ملے گا دالوں سے کیا اس ڈائیٹ سے کوئی فائدہ ہوگا تو جو ویجیٹیرین لوگ ہیں انہیں میں بتا دوں بڑی انٹریسٹنگ سی چیز ویجیٹیرین ایک بہت بڑیا ڈائیٹ ہے جس کے اندر ہارٹ ڈیزیز بھی کم ہوتی ہے کولن کا کینسر بھی کم ہوتا ہے اور ٹیسٹو سٹیرون دیکھا گیا کہ اگر آپ کا موٹاپا نہیں بڑھلا تو ٹیسٹو سٹیرون بھی ٹھیک رہتا ہے تو ریسرچ نے یہ بتایا ہے کہ سپرم کولٹی جب آپ ویجیٹیرین ہوتے ہیں تو آپ کی پھلوں سے ویجیٹیبل سے نٹس سے دالوں سے اور جو جو چیزیں آپ کی اومیگا تھری فیٹی ایسٹس کرتی ہیں ٹھیک ان سے بڑیا رہتا ہے میرے ایک ویڈیو ہے نٹس اور ٹیسٹو سٹیرون وہ اسی پہ بیسٹ ہے تو اگر آپ ویجیٹیرین ہیں تو گھبرائیے مت آپ کو میٹ کھانے کی ضرورت نہیں ٹیسٹو سٹیرون بڑھانے کے لیے اب آتے ہیں سویا کے اوپر تو ہمیں ایک چیز کا بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ ساب میں سویا بین یا سویا بین کا دودھ یا سویا بین کا پنیر یا ٹو فو کھا سکتا ہوں اس سے ٹیسٹو سٹیرون کم تو نہیں ہوگا یہ سمجھ لیجے کہ نورملی ایک ویجیٹیرین ڈائیٹ میں جو سویا بین کھاتے بھی ہیں وہ پندرہ سے پچاس میلی گرام کے آس پاس لیتے ہیں ٹوٹل قریب قریب آئیسو فلیوونز کو جو اس کے اندر ہوتے ہیں اور ویدیش میں جہاں نون ویجیٹیرین کھاتے ہیں وہاں صرف دو میلی گرام ہوتا ہے اور ریسرچ میں یہ پایا گیا کہ کم سے کم چالیس سے ستر میلی گرام کھانے کو ہو چاہیے جس کی وجہ سے سویا سے کوئی نقصان ہو تو جتنی ہم نورملی لیتے ہیں سویا کو اس کو لینے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے اور یہ کوئی اسٹو جن عورت کا ہورمون ایسا بڑا نہیں کرتے کہ آپ کا ٹیسٹو سٹیرون کم ہو لیکن اب آپ کو کیا بتانے والا ہوں میں نے آپ کو تین چیز بتائیں میں نے آپ کو بتایا کیٹو ڈائیٹ میں نے آپ کو بتایا نون ویجیٹیرین اگر آپ سٹرکٹ ہوں میں نے آپ کو بتایا اگر آپ ویجیٹیرین ہوں پر اب آپ کو بتاؤں گا کیا کیا آپ کو کھانا ہے جس سے آپ کا ٹیسٹو سٹیرون پڑھیا ہو تو سنتے رہیے کیونکہ یہ بہت امپورٹن پارٹ ہے اس ویڈیو کا تو پہلی چیز ہے سیلینیم یاد رکھ لیجئے سیلینیم سٹڈی ہوئی بارہ آدمیوں نے سیلینیم لیا پچاس مایکرو گرام پر ڈے اور پایا کہ ان کا ٹیسٹو سٹیرون بڑھا یہ کیوں بڑھتا ہے کہ ہماری ٹیسٹیز میں جو لیڈک سیل ہوتے ہیں ان لیڈک سیل پہ سیلینیم ٹیسٹو سٹیرون کو بڑھاتا ہے سپرم کی کوالٹی بیٹر کرتا ہے تو یہ سیلینیم کن کن کھانوں میں ہے ایک تو یہ سی فوڈ میں ہے سمدری کھانے میں ہے نمبر دو ہے یہ میٹ کے اندر تیسرا ہوتا ہے یہ کوئی بھی ڈیری پروڈکٹ میں پھر ایک نٹس آتے ہیں جن کو بولتے ہیں برازیل نٹس بڑے رچ ہوتے ہیں سیلینیم میں ساتھ ساتھ بہت سارے جو گرینز ہوتے ہیں جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس میں ہوتا ہے اور انڈوں میں بھی سیلینیم ہوتا ہے تو سیلینیم جن کا بھی سپرم کاؤنٹ کم ہوتا ہے جس کا بھی ٹیسٹو سٹیرون کم ہوتا ہے زیادہ تر سپلیمنٹس میں سیلینیم ہے اور یہ پچاس مایکرو گرام تک لیا جا سکتا ہے زیادہ لینے پہ سیلینیم ایک سٹیڈی کے اندر یہ پایا گیا کہ شاید پروسٹیٹک کینسر ہو سکتا ہے تو زنک بہت امپورٹنٹ ہے زنک زنک ایک ایسی چیز ہے جو اگر کم ہو جائے ڈائیٹ میں تو بہت بری طرح افیکٹ کر سکتی ہے ٹیسٹو سٹیرون کو اور سپام کو لیکن اگر یہ آپ ڈائیٹ میں پراپر پا پا رہے ہیں تو زنک اوپر سے لینے کی ضرورت نہیں ہے پر زنک ہوتی کن کن کھانوں میں ہیں یہ سنیے ایک ہوتی ہے آئیسٹرز میں آئیسٹر بہت رچ ہوتے ہیں ابھی ریسنٹلی میں گیا تھا وی اتنا اور وہاں پر میں نے آئیسٹرز کھائے اور آئیسٹرز دیکھے یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو کمال کی چیز ہے کیونکہ ایک ڈش میں چھے سے آٹھ آئیسٹر دیتے ہیں یہ بڑی جادو کی چیز ہے زنک کے لیے اور سپرم کاؤنٹ کو امپروف کرتی ہے دوسری چیز ہے ریڈ میٹ تو نارملی ریڈ میٹ کو لوگ کہتے ہیں اچھا نہیں ہوتا لیکن زنک اس میں بہت بڑیہ ہوتا ہے چکن میں ہوتا ہے بینز میں ہوتا ہے نٹس میں ہوتا ہے ہول گرین میں ہوتا ہے یہ ساری چیزوں میں بہت بڑیہ چیز ہوتی ہے جسے بولتے ہیں زنک تو اگر آپ کی ڈائیٹ پوری نہیں ہو رہی ہے تو اس کا سپلیمنٹ آپ لیں گے تو آپ کا ٹیسٹوستیرون بہتر ہوگا تیسری چیز جس کا آپ سپلیمنٹ لے سکتے ہیں جو کامنلی لیا جاتا ہے اسے بولتے ہیں فینوگریک فینوگریک مطلب میتھی تو میتھی دانا بڑا مفید ہے آپ کے ٹیسٹوستیرون کے لیے بہت ساری اس پر سٹڈیز آئی ہیں ہندوستان کے باہر تو اس کا ایکسٹریکٹ لیتے ہیں کیونکہ لیکن ہم کھانے میں میتھی لے سکتے ہیں تو جتنی آپ میتھی میتھی دانا لے سکیں تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ میتھی زنک سیلینیم لینے سے آپ کا ٹیسٹوستیرون بڑھے گا کھانے کے اندر آپ کو پرو انفلمیٹری ڈائیٹ وہ چیزیں جن کے اندر انفلمیشن بہت زیادہ ہے بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹ سفید چیزیں نہیں لینی آپ کو فیٹ بہت زیادہ اس طرح کا نہیں لینا سیچوریٹڈ والا لیکن میٹ اور فیٹ اگر کاربوہائیڈریٹ بند کریں گے تو ہیلپ کرے گا تو اب ہے بونس ٹپ ٹیسٹوستیرون سپم بڑھاتا ہے لیبیڈو بڑھاتا ہے آپ کی بونس کو ٹھیک کرتا ہے آپ کی مسل کو ٹھیک کرتا ہے آپ کے بلڈ سیل بناتا ہے آپ کو مردانگی کی اور لے جا کے بہت خوبصورتی کرتا ہے اس ٹیسٹوستیرون کو انکریز کرنے کے لیے ڈائیٹ این ایکسرسائز دو طریقے ہیں اور یہی نیچرلی کر سکتے ہیں آپ کو میرے یہ سب چیزیں ڈائیٹ کی بتائی ہیں پر ایک چیز کو سمجھئے آپ کو اگر ٹیسٹوستیرون کم ہے تو اپنے ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا ہے عمر کے ساتھ میں ایک پرسنٹ ہر سال یہ کم ہوتا ہے تیس سال کے بعد میں تو اس چیز کو دھیان میں رکھئے ڈائیٹ اچھی لیجئے خوش رہیے سلامت رہیے بھگوان کا خیال رکھئے اور دیکھیں ہماری اگلی ویڈیو